اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں علام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے سپرنگ اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بارے میں ڈیا سٹوڈنٹس آپ کو شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ ایک گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے ڈی پی ٹی ڈکٹرو فیزیکل تھیریپی اور اس کے بعد الائیڈ ہیلتھ سائنسیز فور ایئرز ڈگریز پروگرام جونسی ہیں ان کے اڈمیشن سٹارٹ کر دیئے جس میں ڈیا سٹوڈنٹس اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ریٹ ہے ففٹین جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی فور جونسی ہے وہ اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے سنگل فی کے ساتھ پتلا ہے سنگل فی جونسی ہے وہ ڈیا سٹوڈنٹس سنگل فی ہے اپلائے کرنے کے لئے جونسی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس سنگل فی کے ساتھ اپلائے کرنے کے لاسٹ ریٹ ہے اگر آپ ڈبل فی کے ساتھ اگر مطلب اس ڈیٹ تک آپ اپلائے نہیں کرتے تو ڈیا سٹوڈنٹس اٹھارہ جنوری دو ہزار چوبیس ڈبل فی کے ساتھ لاسٹ ریٹ ہے اور جو ان کے ڈبل فی ہوگی وہ سکس تھوزن روپیس جونس ہے وہ ان کی ڈبل فی ہوگی اگر آپ ڈی پی ٹ ڈاکٹر فیزیکل تھریپی اس ڈگری پرگرام میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے لئے آپ نے اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساٹھ فیزیکل نمبر ہوں تو آپ ڈی پی ٹ کے ڈگری پرگرام میں اپلائے کرنے کے لئے الیجیبال ہیں اگر آپ ان کے الائیڈ ہیلتھ سائنسیز جو فور ایلس ڈگری پرگرام میں ان میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے لئے آپ کے کم از کم پچاس فیزیکل ایف ایسی پری میڈیکل میں نمبر ہیں تو آپ ان کے الائیڈ ہیلتھ سائنسیز جو ڈگری پرگرام میں ان میں آپ اپلائے کرنے کے لئے الیجیبال ہے اور ڈی ار سٹوڈنٹس اس کے بعد جو ان کا انٹی ٹیسٹ ہے وہ ڈی ار سٹوڈنٹس 21 جنوری دو ہزار چوبیس میں ان کا انٹی ٹیسٹ جن سے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اگر آپ شہید زلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں ڈکٹر فیزیکل تھیریپی کا جو انٹی ٹیسٹ وہ ضرور ہوگا باقیوں کا بھی اپنی اس ویب سیٹ پر جن سے وہ اپلوڈ کر دیں گے باقی اگر آپ اس یونیورسٹی کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر آف سیٹز کتنی ہیں ان کا فی پیکج کیا ہوگا لاس سیئر میرڈ کیا تھا جو انٹی ٹیسٹ لیا جائے گا اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس یونیورسٹی کا لنک مل جائے گا ویب سیٹ کا جس پر آپ کلک کر کے ان کی تمام ڈٹیل جان سکتے ہیں اگر آپ آن لین اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آن لین اپلائے کرنے کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں اب بعض سٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ سارے یہ جو انیورسٹی اپنا انٹی ٹیسٹ لیں گی کیسا ہوگا کہاں سے آئے گا یہ مشکلت نہیں ہوگا سٹوڈنٹ یاد رکھی اگر آپ کے انٹرمیٹر سبجیکٹ انٹرمیٹر میں جو آپ نے سبجیکٹ پڑھے ہیں گیارویں اور بارویں کلاس میں وہ آپ کو صحیح سے آتے ہیں تو آپ کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے انیورسٹی جو مرضی انٹی ٹیسٹ اپنا کنڈکٹ کرتی رہے ہیں وہ مطلب ہے کہ آپ سے جو مرضی کہیں ہم اپنا انٹی ٹیسٹ لیں گے آپ کو کوئی بریشانی نہیں فزیکس ہے بالوجی ہے کمیسٹری ہے انگلیس ہے یہ چار سبجیکٹ جونس ہیں وہ آپ کے سٹرونگ ہونے جائیں وہ جہاں سے مرضی انٹی ٹیسٹ لے لے آپ آسانی سے کلیئر کر جائیں گے کیونکہ انٹی ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا آپ مطلب ہے کہ بعض سٹوڈنٹ جونس ہیں ایم ڈی کیٹ آسانی سے کلیئر کر جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے موٹے انٹی ٹیسٹ جونس ہیں یہ کوئی مانا نہیں رکھتے ہوتے ڈی پٹی پانچ سالہ ڈگری پروگرام ہے باقی جو آلائیڈ ہیل سائنسیز ہیں یہ چار سالہ ڈگری پروگرام ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں ہم نے شہید زلفکار البتو بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے سپرنگ اڈمیشن 2024 کے بارے میں بات کی یہ وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ